موسیقی ایران اور عراق دو الگ الگ کنٹریز ہیں ایران میں دو میند زیارات ہیں ایک بیوی ماسو میکم کی دوسری امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہمارے آٹھوے امام ہیں اور باقی تمام زیارات عراق میں ہیں اب میں آپ کو عربین کے کچھ بیسک پوائنٹ وزاتی ہوں امام حسین کی چہلم کو عربین کہا جاتا ہے ہر سال مولا حسین کی چہلم سے پہلے عربین وق شروع ہوجاتی ہے یہ عراق کے شہر نجف سے شروع ہوتی ہے یعنی امام علی علیہ السلام کے روزے سے شروع ہوتی ہے اور مولا حسین کے روزے پہ ختم ہوتی ہے یہ ایٹی کلومیڈر کی لونگ وق ہوتی ہے جس کے اندر ظاہرین کے لیے تمام سہولیات موجود ہوتی ہے اور باقی چیزیں ہم آپ کو عربین کے وڈاکس میں دکھائیں گے انشاءاللہ جو لوگ عربین پہ جا رہے ہیں مولا ان کی زیارت قبول فرمائے اور جو لوگ نہیں جا سکے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں کیونکہ کہا جاتا ہے جو کربلا جاتے ہیں وہ مولا حسین سے ملنے جاتے ہیں اور جو نہیں جا پاتے ہیں مولا حسین ان سے ملنے آتے ہیں ہم تہران پہنچ چکے تھے اور ہم نے اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کروا دیا تھا جب تک ہم لوگوں کا ویزہ کا پروسیس کمپلیٹ ہو تو ہم نے سوچا آس پاس کی جگہوں کو ایکسپلور کر لیتے ہیں تہران ایک بہت بڑی سیٹی ہے تو یہاں پر زیادہ تر لوگ میٹرو کا یوزیج کرتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا آس پر لیٹس ہوپن موسیقی یہاں پر پورے سیٹی کا میپ لگا ہوا ہے جس کو دیکھ کر آپ اپنی لین چوز کر سکتے ہیں اب ٹرین آ چکی ہے اور پورا دن چلنے کے بعد ہم لوگ تھک چکے تھے تو ہم کیفے کی طرف جا رہے ہیں موسیقی 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 کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ زیارت کی طرف چلے گئے جہاں پر تین امام زیادہ ہیں شاہ عبداللزیم امام زیادہ حمزہ اور امام زیادہ طاہر موسیقی 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 ویزا لگوانے کے بعد ہم لوگ ہمدان واپس آ چکے ہیں اور امیگریشن آفیس میں ایکزیر کے لیے پاسپورٹ اپلائے کر دیا ہے موسیقی موسیقی ہم لوگ میدان آ چکے ہیں اب ہم آپ لوگوں کو میدان دکھائیں گے اور جو چیزیں خریدتے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ آپ کو وہ بھی دکھاتے جائیں گے موسیقی 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 اب ہم لوگ جا رہے ہیں میدان کے ایک مال جس کا نام ہے شہر ایرہاں وہاں پر ہر چیز ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا مال کا ویو دکھا دیں اس کے بعد ہم جو جو چیزیں لیتے جائیں گے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہم لوگوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے چیزیں خریدی ہیں آپ لوگ اپنی حساب سے ایڈرس کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے لازمی خریدنی ہیں جیسے کہ کیپ، بلسٹر کریم اور سلپرز اگر آپ چائے لور ہیں تو اپنے ساتھ ایوری ڈی کے ساتھ سے رکھنا نہ بھولیں اگر آپ لوگوں کو ابھی ہماری طرح چائے کے بغر گزارہ نہیں ہوتا تو یہ راگی کیوے میں ڈرائی مل کو ملائے اور چائے بنا کے پی لیں یہاں پر ہم لوگائے ہیں اپنے لیے موسچوٹائزر لینے اربین موک کے لئے کافی گلز برکہ پریفر کرتے ہیں کافی گلز چادر پریفر کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو برکہ ٹھیک لگتا ہے تو ہم لوگ اپنا برکہ پاکستان سے لے کی آئے تھے اب ہم لوگ یہاں سے مکنہ لینے آئے ہیں مکنہ بہت ایزی ٹو کیری ہوتا ہے جو چیزیں آپ کو ایزی لگتے ہیں کوشش کریں وہ اپنے ساتھ رکھیں اب ہم لوگ یہاں سے سلیپرز لینے آئے ہیں جب شوز پہنے پہنے کے پاؤں تھک جاتے ہیں تو سلیپرز اور شوز کو آلٹرنیٹیوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاؤں میں بلسٹرز بھی ہو جاتے ہیں تو مہت اپورٹنٹ ہے کہ یہ کریم لے کی جانا نہ بھولیں یہاں پر ایک فوڈ کورٹ دے تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے تو بھی ہونے سے لوگا زنگر برگر بہت مزیکہ ہوتا ہے لیکن آج بھلا بہت بکار تھا بٹ پاسٹا وز گوڈ ٹائم تو گو بیک تو ہسٹل دونٹ پرگیت تو لائک کمینٹ شیئر اور سبسکرائب تینکیو